بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام عاصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم ان قریب ہی ہم ان کو زمینوں اور آسمانوں میں اور ان کے جسموں میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ حق ظاہر ہو جائے گا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں صرف ایک گلتی نکالنے کے لیے پوری دنیا لگی پڑی ہے جبکہ اس قرآن میں ایسی ایسی حیران کر دینے والی نشانیاں ہیں جن کو پڑھ کر وہ لوگ بھی جو قرآن میں گلتی نکالنے کی سوچتے ہیں وہ خود ایمان لے آتے ہیں قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں سب سے زیادہ اور صحیح سائنٹیفک فیکٹس ہسٹوریکل فیکٹس دنیا اور آخرت کے بارے میں فیکٹس سپیس اور ہیومن بوڈی کے بارے میں لکھا ہے دوستو پچھلی ویڈیو میں میں نے قرآن کے کچھ mathematical miracles یعنی گنیت یہ چمتکار کی بات کی تھی اور آج اسی ویڈیو کی طرج پر ایک اور mathematical miracle آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد یقین مان یہ آپ کی اخل کام کرنا بند کر دے گی دوستو قرآن میں نمبر 19 کا miracle جانے سے پہلے آپ لفظ یعنی word اور حرف یعنی لیٹر میں ڈیفرینس سمجھ لیجی ورنہ پوری ویڈیو میں کنفیوز ہوتے رہیں گے جیسے میرا نام عاصف ہے ابھی عاصف نام ایک لفظ ہے اور عاصف لفظ میں ا ایک لیٹر ہے ایس دوسرا لیٹر ہے آئی تیسرا اور ایف چوتھا لیٹر ہے امید ہے آپ لفظ اور لیٹر میں فرق سمجھ گئے ہیں چلی اب آگے بڑھتے ہیں دوستو قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی لئے قرآن میں اگر لفظ اللہ کی تعداد گنی جائے تو وہ نکل کر آتی ہے دو ہزار چھ سو اٹھانوے یہ دو ہزار چھ سو اٹھانوے انیس کا گناہ ہے قرآن کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کل انیس حرف یعنی انیس لیٹرز ہیں ابھی تو شروعات ہیں دماغ چکرا دینے والے فیکٹ تو ابھی باقی ہیں دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ الک نازل ہوئی تھی جو قرآن میں چھانوے نمبر کی سورہ ہے حیرانی کی بات ہے کہ اس سورہ میں کل انیس ہی آئیتیں ہیں اس سے بھی جیدہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ میں ٹوٹل دو سو پچاسی لیٹرز ہیں جو سیدھا انیس کا گناہ ہے اور جیدہ دماغ ہلا دینے والی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے آخر سے سورہ الک کا نمبر بھی انیس واہی آتا ہے بیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں جو سورہ نازل ہوئی وہ تھی سورہ نصر حیرانی کی بات ہے کہ اس سورہ میں کل انیس لفظ ہیں اور اس سورہ کی پہلی آیت میں کل انیس ہی لیٹرز ہیں تو بتاؤ تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلا ہوگی دوستو میں نے جب قرآن میں گنیت یہ جمعتکاروں کی ریسرچ کی تو یقین مانئے میری روح کامپ اٹھی آخر اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو اتنی سٹیکتہ سے یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر سکتا ہے گور ضرور کریے گا قرآن میں کل ایک سو چودہ سورتیں ہیں امیزنگلی یہ ایک سو چودہ نمبر بھی انیس سے سیدھا ملٹپلائے ہوتا ہے دوستو قرآن کا سب سے پہلا لیٹر با ہے اب یہاں سے تھوڑا گور سے سننا ورنہ باتیں اوپر سے نکل جائیں گی قرآن کا سب سے پہلا لیٹر با ہے اور قرآن میں ٹوٹل ایک سو چودہ سورتیں ہیں اب اگر قرآن کے شروع کے ایک سو چودہ لفظوں میں با لیٹر کی تعداد گینی جائے تو وہ نکل کر آتی ہے انیس اور قرآن کا سب سے آخری عربی لیٹر ہے سین اب اگر قرآن کے آخر کے ایک سو چودہ لفظوں میں سین کی تعداد گینی جائے تو وہ بھی انیس نکل کر آتی ہے سبحان اللہ کون ہے جس نے قرآن میں اتنی زبردست میتھمیٹیکل کوڈنگ لکھی کیا اب بھی انکار کرنے والے یہی کہیں گے کہ یہ بس کوئنچیڈنس ہے تو پھر آؤ اور آگے لے چلتا ہوں دوستو قرآن کی جس سورت میں لفظ انیس آیا ہے وہ ہے سورہ مدسر اس سورہ کی انیسوی آیت میں صرف تین لفظ ہیں اور جس آیت میں لفظ انیس آیا ہے یعنی آیت نمبر تیس میں بھی کل تین لفظ ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تین کا کیا سین ہے اس نمبر تین اور نمبر انیس پر گھور کریں گے تو پائیں گے کہ قرآن میں صرف تین سورتیں ایسی ہیں جن میں ایکزیکٹ انیس آیتیں ہیں سبحان اللہ ان تینوں سورتوں میں سے پہلی سورت جس میں ایکزیکٹ انیس آیتیں ہیں وہ سورہ انفیتار سورہ نمبر بیانسی ہے اب سورہ نمبر انٹو آیت نمبر برابر پندرہ سو اٹھاون کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پندرہ سو اٹھاون سنکھا میں کونسی قدرت چھپائی ہے دوستو اگر قرآن کی ساری سورتوں کی آیت نمبر انیس کو ہم دیکھیں تو قرآن کی کل ایک سو چودہ سورتوں میں سے بیانسی سورتیں ایسی ہیں جن میں انیس وے نمبر کی آیت موجود ہے یعنی ان سورتوں میں انیس یا انیس سے جیادہ آیتیں ہیں اب ان انیس وے نمبر کی بیانسی آیتوں کا سم ٹوٹل کرے تو وہ نکل کر آتا ہے ایکزیکٹ پندرہ سو اٹھاون امیزنگ تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کی نشانیوں کو جھٹلاوگی دوستو ہمارے پاس نیا نمبر آیا ہے بیانسی چلو آؤ قرآن کی بیانسی آیت میں دیکھتے ہیں کہ انیس نمبر سے ریلیٹڈ کیا لکھا ہے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کی بیانسی آیت میں کل انیس ہی لفظ ہیں اور اچھے اتر لیٹرز ہیں جو انیس کا گناہ ہے کیا اب بھی نہیں مانوگے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو آؤ اور آگے لے چلتا ہوں قرآن میں ہم نے دیکھا کہ بیانسی ایسی سورتیں ہیں جن میں انیس نمبر کی آیت آتی ہیں عطا ہے قرآن کی کل سورتوں میں سے یہ بیانسی سورتیں گھٹانے پر بتیس آتا ہے یعنی قرآن میں بتیس ایسی سورتیں ہیں جن میں انیس سے کم آیتے ہیں اب آئیے قرآن کی بتیسوی سورت میں بتیسوی سورت کی انیسوی آیت میں کل ستاون لیٹرز ہیں سبحان اللہ یہ ستاون نمبر بھی انیس کا سیدھا گناہ ہے دوستو جس سورہ میں لفظ انیس آیا ہے یعنی سورہ مدسر اس سورہ کی شروعات سے انیسوی آیت تک گوھر کریں گے تو کمال کی کیلکولیسن نکل کر آتی ہے کہ ان آیتوں میں کل ستاون لفظ ہیں جو اگین انیس کا ملٹیپلائے ہیں اور وہ آیت جس میں لفظ انیس آیا ہے اس آیت تک لفظ انیس سے پہلے دیکھیں تو اس سورہ میں ٹوٹل تین سو اکسٹھ لیٹرز آتے ہیں اور یہ تین سو اکسٹھ نمبر بھی انیس کا گناہ یا انیس کا سکوائر ہے اللہ کے ان کرشموں کو دیکھنے کے بال کیا اب بھی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھو گی اسی سورہ کی شروعات سے لفظ انیس والی آیت تک دیکھیں تو پائیں گے کہ ان آیتوں میں کل پچانوے نائنٹی فائف لفظ ہیں اگین یہ بھی انیس کا گناہ ہے اب ایک لاشٹ میتھمیٹیکل کیلکولیسن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس سورہ کی انیسوی آیت کے ہر لیٹرز کی اگر نیومیریکل ویلیو کا جوڑ دیکھیں تو وہ ہے ایک ہزار چوبیس کیا یہ ایک ہزار چوبیس انیس کا گناہ ہے نہیں حیرانی کی بات ہے کہ اس پوری سورہ میں کل ایک ہزار چوبیس ہی لیٹرز ہیں تو بتاؤ تم اپنے رب کی کن کی نشانیوں کو جھٹلاوگے موسیقی موسیقی